نمسکار میں نیتین کمار جانگیٹ لیکچرہ الیکٹریکل جی پی سی حرمان کٹ کے اس یوٹیوب چینل پہ آج ہم بات کریں گے پروٹیکشن آف جنریٹر کے سیریز میں فیلڈ ارث فولڈ یا روٹر ارث فولڈ کے بارے میں اس کے ایڈوانٹیج جس ایڈوانٹیج یہ غوتہ کیا ہے مینلی اور اس کے سولیوشن کے لیے ہم کون سے میٹھرٹس کا استعمال کرتے ہیں تو چلیے چلتے ہیں اس کے بارے میں جانتے ہیں تو سب سے پہلے دیکھیں ہمارا جیسے کی ہم بات کریں سینکرونس جنریٹر کی تو ہمیں پتا ہے کہ جو سینکرونس جنریٹر ہے یا کسی بھی مشینز میں دو پارٹ ہوتے ہیں ایک تو روٹر ایک سٹیٹر یہ ہے ہمارا روٹر یہاں پہ جنریٹر کی فیلڈ وائنڈنگ جیسے کی ہمیں پتا ہے کہ سینکرونس جنریٹر کے کیس میں روٹر کے اوپر ہم فیلڈ وائنڈنگ لگاتے ہیں اور یہ ہے ہمارا ایکسائٹر جیسا کہ ہمیں پتا کہ روٹر پہ جو ایکسائیٹسن سسٹم ہوتا ہے وہ ڈی سی ہوتا ہے تو یہ جو یہاں پہ پلس اور مائنس یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ یہ جو سپلائی ہے یہ ہے ڈی سی سورس ٹھیک ہے ایکسائیٹر ہمارا ہے ڈی سی سورس جیسے کہ ہم ڈی سی جنریٹر بول سکتے ہیں اس کو ٹھیک ہے یہ ہماری ہے فیلڈ وائنڈنگ اب بیسیکلی بات کیا ہوئی یا روٹر ارث فولٹ یا فیلڈ ارث فولٹ ہوتا گیا ہے آپ کو پتا کہ نام دیکھو روٹر ارث فولٹ تو یہ تو روٹر پہ ہوگا یا ہوگا فیلڈ ارث فولٹ روٹر میں فیلڈ ہوتی ہے تو فیلڈ ارث فولٹ تو اس میں ہوتا کیا بیسیکلی جیسے کہ مان لو کسی بھی وجہ سے جیسے کوئی سٹریس ہوا ہے یا کسی وجہ سے ہمارا انسولیشن بریکڈاؤن ہو گیا اب انسولیشن کونسا روٹر کی فیلڈ وائنڈنگ اور کور ان دونوں کے بیچ میں ہمیں پتا کہ انسولیشن کا استعمال کرتے ہیں لیکن کسی بھی وجہ سے اگر وہ والو انسولیشن بریکڈاؤن ہو گیا تو ہماری جو فیلڈ وائنڈنگ ہے وہ ڈائریکٹ لیٹا چھو جائے گی کسے کور سے اور کور ہمیں پتا کہ گراؤنڈیڈ ہوتا ہے کور گراؤنڈیڈ ہوتا ہے تو اس لئے ہم اس فولٹ کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ فولٹ ہو گیا فیلڈ ٹو ارث فولٹ یا روٹر ٹو ارث فولٹ پتا چلا کیسے کیونکہ فیلڈ وائنڈنگ میں کسی بھی وجہ سے جو فیلڈ وائنڈنگ اور کور کے بیچ میں انسولیشن لگا وہ بریکڈاؤن ہو گیا تو وہ جو فولٹ ہوگا وہ ہوگا فیلڈ ٹو ارث فولٹ یا روٹر ٹو ارث فولٹ جیسے کہ یہ یہاں پہ فولٹ یہ ہمارا ایک فولٹ ہے جیسے مالا فرسٹن پہ آیا ہے تو کیا ہے کہ یہ فوائنڈنگ پہ ہوا اب فیلڈ وائنڈنگ یہ فولٹ ہوا کس وجہ سے انسولیشن بریکڈاؤن کی وجہ سے اب یہ یہاں پہ ارث ہے تو ہمیں پتا کہ یہاں پہ کوئی کرنٹ نہیں فلو ہوگی فولٹ کرنٹ فولٹ کرنٹ کیوں نہیں فلو ہوگی کیونکہ ہمارا یہاں پہ یہ جو فولٹ ہے وہ تو ہے فیلڈ ٹو ارث ارث پہ کنیکٹڈ ہے لیکن ہمارا روٹر جو ہے وہ ارث پہ کنیکٹڈ نہیں ہے تو اس لئے close circuit بنے گا نہیں اور current flow ہوگی نہیں اب current flow ہونے کے لئے microphone war تب بھی ہوگی جب ایک اور fault آ جائے کسی بھی وزہ سے اگر ایک اور fault آگیا سबوچ یہاں پہ کوئی fault آگیا یہ ایک اور fault آگیا تو اس fault کی وجہ سے اب کیا ہوگا یہ بن جائے گا یا یہ بھی عرض ہے اور یہ بھی عرض ہے تو یہ closely circuit بن جائے گا یہ connect بن ہو گیا اور یہ ہو جائے گا close circuit اور ہمیں ب sense کہ کسی بھی close circuit کے اندر ہے اور جو current flow ہوتے dizer ہم بولتے ہیں circulating current تو اس میں current circulate کرنے لگ جاتی ہے جیسے ہم circulating current بولتے ہیں اور circulating current جب اس میں فنو لگ جائے تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں جو number of turns یہ تین turn ہے 1,2,3 یہ تین ہو گئے short circuit ہے ٹھیک ہے تو اس کو short circuit بولتے ہیں اب اس سے effect کیا ہو جیسے fault ہے پہلا volt دوسرا fault اس سے یہ اتنا part short circuit ہو گیا field winding کا اس سے effect کیا ہوا تو چلیج ریکھتے ہیں یہ ہمارا ہے rotor اس rotor کے اندر جی number of turns ہے جیسے یہاں پہ 8 turn دکھائیں تو میں نے اس کے اندر بھی 8 turn دکھائی ٹھیک ہے اب پہلا turn second first second اور third ان تینوں turn کے اندر مان لو short circuit ہو گئے تو finally اس کے اندر current کتنے ہو گئے zero اور جب current zero ہو گئی تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں ان دون تینوں میں جو magnetic field ہے یا flux ہے وہ ہو گیا zero approximate zero ٹھیک ہے ان تینوں میں ان تینوں میں flux ہو گیا zero اور باقی جو بچے ہی ہیں ہمارے پاس ان میں ابھی بھی کوئی current flow ہو رہی ہے اور اس میں کوئی flux ہے اب دیکھیں اس سے impact کیا بڑا جیسے کی یہاں پہ ہمیں flux یا magnetic field glasible یا سننے مان رہے ہیں اور یہاں پہ magnetic field ابھی بھی ہے exist کر رہی ہے یہاں پہ ٹھیک ہے تو اس وجہ سے کیا ہوگا جب یہاں پہ magnetic field یہاں current نہیں ہے اور current سے ہمیں بتا ہے torque تو یہاں پہ torque نہیں ہوگا torque کا مان ہوگا وہ zero ہوگا جب یہاں پہ torque zero ہے magnetic force zero ہے اور یہاں پہ torque یہاں پہ کچھ ہے torque ٹھیک ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں جو ان تینوں turns پہ جو force ہوگا وہ ہوگا zero اور باقی جو 500 turn میں force ہوگا وہ ہوگا اس کی کوئی value ہوگی ٹھیک ہے value تو اس وجہ سے کیا ہوا کی جو یہاں پہ اس میں جو torque produce ہوگا ٹھیک ہے وہ ہوگا unbalance جسے ہم بول رہے ہیں unbalance torque produce ہوگا جس کے وجہ سے جو ہمارا rotor ہے وہ unbalance rotate کرنے لگ جائے گا unbalance rotate کرنے لگ جائے گا ٹھیک ہے اس وجہ سے impact کیا ہوگا کی rotor کے اندر جو bearing ہوگی وہ nest ہو سکتی ہے یہ problem ہوگی ہمارے rotor earth fault یا فیرد earth fault تھی اب دیکھیں جب انہیں مان لوگ اس میں ان تینوں turns میں current نہیں ہے لیکن ان 500 turns میں current ہے تو یہ ان تینوں میں torque zero ہوگا باقی ان میں torque ہے تو اس وجہ سے کیا ہوا ان پہ force جیسے یہاں پہ اس پہ force لگے گا ان تین ان پانچوں پہ force equal amount کا لگ رہا ہے ٹھیک ہے لیکن کیا ہوا کہ جو ہمارے اوپر والٹرن ہے ان تینوں پہ force zero وہ سننے ہیں تو اس وجہ سے ان تینوں پہ force لگ نہیں رہا جو total force ہم calculate کریں تو وہ ہوگا unbalance force اس وجہ سے کیا کہ جو روٹر کا rotation ہوگا وہ unbalance rotation ہوگا اس وجہ سے کیا ہوگا کہ جو bearing ہوگی وہ destroy ہو جائے گی جو machine کی bearing ہوگی اب دیکھتے ہیں کہ کیسے destroy جائے گی اور اس پہ dynamic unbalancing کیا ہوتی جیگا یہ دیکھیں جو rotate rotor یہ جو rotate کر رہا ہے یہ ہے unequal forces لگ رہے ہیں مندل یہاں پہ same force نہیں لگ رہے ہیں ہرے number of 10 سے تو اس وجہ سے ہمارا rotor جو وہ ایسے rotate کرنے لگ جائے گا اب جب rotor ایسے rotate کر رہا ہے تو اس سے impact کیا ہوگا machine کے جو bearing اب وہ جلنے کے chances جو جائے ہیں جسے ہم بولتے ہیں unbalancing rotation یا ہم بول سکتے ہیں unbalanced rotation یا بول سکتے ہیں ہم dynamic unbalancing ٹھیک ہے تو یہ جو ہے نا یہ یہ میں نے آپ کو ویڈیو کے مادم سے دکھایا ہے کہ یہ ہو اس وجہ سے field earth fault یا rotor earth fault سے ایسی problem آ سکتی ہے ٹھیک ہے اب چلیے دیکھتے ہیں اس میں theory part کیا ہو کہتا ہمارا دیکھیں the rotor of the generator is normally unarthed generator کا جو rotor وہ normally unarthed earth سے connected grounded نہیں ہوتا remain isolated from the earth تو اس وجہ سے کیا ہوتا ہے اس میں single fault آ گیا وہ کسی وجہ سے insulation breakdown سے آ گیا مالو اس وجہ سے کوئی بھی fault current flow نہیں ہوگی ٹھیک ہے لیکن single fault current سے تو کوئی effect نہیں کر رہا rotor کو but if the fault occurs ٹھیک ہے مالو ایک next fault occurs ہو گیا تو continuous it to damage the field winding of the generator دوسرا ہم نے دیکھا کیا بسکلی problem کیا ہوئی کہ پہلا جو fault آنا اس سے کوئی دکت نہیں لیکن دوسرا fault آیا اسی پہ winding میں تو اس وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں جو bearing ہے وہ damage ہو سکتی تھی تو وہ کس وجہ سے ہوگا جب ہمارا single earth fault impact نہیں ہوگا روٹر پہ لیکن کیا ہوگا اگر مالو دوسرا fault occurs ہو گیا لیکن اگر کیا ہے کہ more than one fault occurs then may be chances of short circuit short circuit ہوا تھا between the 40 point on the winding جیسے کہ ہم نے بہت دیکھا تھا کہ دونوں fault جو ہیں ان کے بیچ میں short circuit ہوا تھا ٹھیک ہے اب دیکھتے ہیں short circuit portion میں کیا ہوگا current flow ہوگی ٹھیک ہے جیسے ہم circulatory current بولے اس کی وجہ سے کیا ہوگا unbalanced magnetic field ہو جائے گا ان تینوں chance unbalanced magnetic field آ رہا تھا اور اس وجہ سے کہا mechanical damage کر سکتا ہے کسے bearing میں machine کے اور کس وجہ سے due to unbalance rotation جیسے unbalance rotation میں نے دکھایا تھا last ویڈیو میں اس وجہ سے کیا ہوتا ہے ہمارے جو bearing ہے machine کی وہ damage ہو سکتی ہے میکنے کے لئے ٹھیک ہے تو یہ ہوئے تھے impact rotor earth fault یا field earth fault کی وجہ سے اب اس problem کا solution کیا جیسے کہ ہمیں پتا کہ پہلا fault ہے اور زیادہ impact effect کا پڑا جب دوسرا fault آیا تو اس وجہ سے نا تو ہم کیا کریں گے پہلے fault جب آیا نا تو پہلے fault آتے ہی ہم اس کو detect کر لیں اور ہمارے circuit breaker کو signal دیتے اور circuit breaker اس generator کو وہاں سے system سے ہٹا دیں ٹھیک ہے isolate کر دیں تو ہم ایسے کر سکتے ہیں مطلب کیا ہوگا کہ final جو پہلے fault آیا fault آتے ہی ہم اس کو کیا بولتے ہیں circuit breaker کو relay trip signal دے دے اور finally ہمارا circuit breaker اس part کو isolate کر دیں تو ہم جو آگے problem آ رہی جیسے bearing mechanical damage ہوا bearing میں یا unbellished rotation وہ problem سے ہم بس سکتے تو اس کا solution گیا ہے when the one earth fault occurs in the rotor پہلا earth fault occurs then the generator may be taken out of service فرصت میں تو جب پہلا earth fault ہوا تو ہم generator کو فرصت کے time پہ service کے لئے نکال لیتے ہیں کیوں کیونکہ جب تک اگر second fault آ گیا تو یہ serious damage کر دے گا تو پہلے fault میں ہم کے generator isolate کر کے جب بھی ہمیں time ملے گا کیا کر سکتے ہیں اس time پہ کر کے اور پھر اس میں کیا کرتے ہیں ہم اس fault کو clear کر لیں ٹھیک ہے اب تین طرح کے method ہوتے rotor earth fault approximation کی وہ potentiometer hc injection اور dc injection method تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں potentiometer method میں دیکھیں potentiometer یا اسے ہم high resistance method بھی بولتے ہیں اس میں کیا کرتے ہیں ہماری generator جو winding ہیں ان دو دو کے parallel میں ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ high resistance لگا دیتے ہیں اور اس کے center کو high resistance کے center کو ہم sensitive ایک earth fault relay سے connect کر دیتے ہیں اور finally اس کو ground کر دیتے ہیں اب اس میں ہوا کیا جیسے مالو کسی بھی وجہ سے یہاں پہ fault آیا یہاں ایک fault آیا یہ fault آیا تو اب جب یہ fault آیا تو یہ ہوتا یہ ہوتا ہوتا ہے ہمارا close circuit اور current flow ہونے لگ جائے گا یہ current flow ہونے لگ گیا تو اس sensitive fault ریلے سے current flow ہونے لگ گیا تو اس کو لگا کہ فورٹ آگیا اور فورٹ آتے یہ کیا کر دے گا circuit breaker ہمارے generator کو system سے isolate کر دیتے یا disconnect کر دے گا ٹھیک ہے تو یہ جو process ہے وہ high resistance یا potentiomator method اس میں دیکھتے ہیں بولتے کیا in this method high resistance is connected across the field winding of the rotor field winding of rotor کے high resistance connected دیا parallel میں the midpoint of the register is grounded through a sensitive relay in this high resistance کا midpoint sensitive earth fault relay سے grounded کر دیا when the fault occurs the relay detect the fault جیسے کی یہا پھر fault آیا تھا پھر close circuit ہو آتا اس میں current flow نہیں لگ جائے گی تو جیسے fault آئے گا تو relay detect کر دے گا fault and tripping command to breaker breaker کو کیا کر دے گا تو وہ breaker اس generator isolate کر دے گا اس سسٹم سے یہ تھا potentiometer high resistance method اس میں ایک لیکن problem کیا ہے the major advantage of such type of system it can detect their fault for most of the rotor circuit except the rotor center point اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر کہیں بھی fault آیا جیسے مالو کی اوپر نیچے اس field وائنڈنگ کے 20% پہ 70% پہ کہیں بھی fault آئے تو اگر مالو یہ 50% just field وائنڈنگ point پہ voltage کتنا 60 اور یہاں بھی پیر دل میں تو یہاں پہ 120 اور center پہ 60 تو جب دونوں یہ 60 یہاں پہ فورٹ آئے میڈ پوائنٹ پہ تو 60 اور یہاں پہ وائنڈ 60 دونوں connected ہو جائیں گے پوٹینس difference ہوگا نہیں تو current flow ہوگی نہیں اور ہماری فورٹ ریلے یہ ساب جگہ فورٹ ریٹیکٹ کر سکتا بس کہاں نہیں کر سکتا روٹر کے center point پہ the difficulty can be overcome اب difficulty اس کو ہٹا گے سکتے ہیں جیسے مالوں کے center پہ فورٹ آیا تو ہم کیا کرتے اس کیا بس sensitive ریلے اس کو خسکا کے اوپر کر دو تو پھر potential difference کچھ آئے گا یہاں پہ 60 یہاں پہ 40 ہو گیا تو voltage potential difference current flow ہننے لگ جائے جو ریلے ہے وہ فورٹ کو detect کر لے گی this difficulty can be overcome by shifting the tap on the register from center to somewhere else center سے کھیں اور خسکا دیں گے دس the relay can detect mid point fault of the اب اس case میں بھی ہم center fault کو detect کر سکتے ہیں یہ تھا potential high resistance method next ہم دیکھتے ایسی injection method یہ کیا alternating current جب اس میں کیا ہوتا کہ اس current کو inject current کو inject کریں اور alternating current کو inject کرنے کے لئے ہم یہا پہ oxalatory transformer استعمال کر رہے ہیں پھر capacitor ہوتا ہے جو ہمارا current کو limit کرتا ہے پھر voltage relay ہوتی ہے اور یہ ہمارا exciter field winding ہے اس میں کیا ہوا alternating current inductor field winding and ground along with sensitive or voltage relay and current limiting capacitor یہ closed circuit بن جائے جو یہاں پہ voltage ہے وہ کہاں پہ چلا جائے گا یہ 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 پہ voltage ہے اس کے cross voltage جیسے مالا auxiliary transformer secondary 60 volts suppose تو یہ total 60 volt وہ کہاں پہ transfer ہو جائے اس voltage ریلے کے cross آنے لگ جائے گا اور voltage ریلے کو جب لگا کی voltage جاتا ہے یہ کیا کرے گی trip signal بھیجے گی کس کو وائی chain breaker کو اور ہمارا generator جو ہے وہ isolate ہو جائے سسٹم سے ٹھیک ہے اب اس میں دیکھی کیا اس نے مل single earth fault in the rotor will complete the circuit single earth fault میں ہٹانا ہے تو اس case میں rotor complete circuit کو کیسے پہلے ریلے ریلے کے دوارہ ہم sense کر سکتے ہیں اب اس کی working دیکھیں working کیسے ہے جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ یہاں پہ اگر ایک فولٹ آگیا سپوز ٹھیک تو فولٹ آنے سے یہ ہمارا circuit close ہو گیا اور پھر یہاں جو total voltage ریلے کے cross آنے لگ گیا اور جیسے اس کو پتا چلا کہ اور voltage ہوا یہ کیا کرے گی circuit breaker کو trip signal بیجے گئے finally circuit breaker ziren enter کو isolate کر دے ھیک statement دیکھتے ہیں if any earth fault occurs in the field winding or in exciter system the relay gets closed via earth part یہ path ہے earth کا path is hence circuitry voltage of the auxiliary میں جو voltage ہیں وہ یہ پہ آجے گا اور voltage relay across and the relay will operate یہ ہوا working of ایسی injection method اب اس کا disadvantage کیا ہو ہے اگر جیسے capacitor لگا تو capacitor میں leakage current بھی flow کرنے لگ جا تو اس پر جیسے سیم وہی problem آنے لگ گئی جب اگر leakage current فلو بیقار اس کو اٹھانے کے لئے ہم کیا کرتے dc injection method کا استعمال کر دے کیونکہ dc injection method میں capacitor نہیں ہوگا وہاں پہ register current limit کرنے کے لئے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں dc injection method اس میں کیا کرتے جیسے پورا same یہاں voltage over relay تک تو same تھا ٹھیک کیا آپ سکتا پڑے گی یہ voltage اور ہمارے جو relay جو ایک terminal ہے وہ exciter کے positive terminal دوسرا terminal اس کا bridge rectifier dc supply کے negative terminal سے connected ہے یہ ہوا اب اس کی ایک بار ہم construction دیکھ لیتے ہیں one terminal of dc voltage sensitive relay is connected with positive terminal of exciter exciter کے positive terminal سے connected ہے and another terminal of relay is connected with negative terminal of external dc source اور دوسری side کھا پہ connected ہے ہمارے dc external dc source کے negative terminal پہ the external dc source is obtained by auxiliary transformer with bridge rectifier auxiliary transformer co bridge rectifier پہ دیں گے تب بھی تو bridge rectifier سے dc source کو obtain کر سکتے here the positive terminal of bridge rectifier is grounded دیکھئے positive terminal of bridge rectifier کا وہ ہے ground ठीक अब دیکھتے है इसकी working देकि at the amount of any field earth fault or exciter earth fault ठीक है या to field मे हो या exciter मे हो the positive potential of external dc source will appear across the terminal of the relay which is connected same वह processes मे कि positive voltage हमारा वो जैसे voltage relay के across आया और फिर relay detect कर लेगी और circuit breaker को command दे कि generator को trip कर दो या isolate कर दो disconnect कर दो system से ठीक है at the event of any field earth fault or exciter earth fault the positive potential of external DC source will appear across the terminal of the relay which are connected to the positive terminal of exciter जो exciter के positive terminal पिर relay connected है तो यहाँ पर जो voltage है earth fault के case में यहाँ पर यहाँ 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 में यह 15 voltage DC किसके voltage relay के across आने लगया voltage relay को जैसे पता चला कि voltage ज्यादा हुआ तो उस case में क्या कर दे कि यह signal दे कि किसको relay हमारी circuit breaker को signal दे ठीक है इन इस way the रेक्टिफाइर output voltage अपियर across the voltage relay रेले रेलाइटर जैसे relay उपरेट होगी वो circuit बेकर को signal दे कि फिर क्या होता होता जन्रेटर को तो फाइनली हम rotor अर्थ फोल्ट या फिल्ड अर्थ फोल्ट से बच सकते हैं तो उसके लिए तीन मैंने बताया थे जन्रेली होता कि रोटर फोल्ट से हमें बताया कि बेरिंग मेकिनिकल डेमेज जो जातर बेरिंग में अन्बैलेंस रोटेशन की वज़े से फिर उसके लिए तीन मेथड इस्तिमाल किये थे पोटेंस इसी इन्जेक्शन मेथड और इसी इन्जेक्शन मेथड तो यह फाइनली जो कॉनकूलोजन है वो रोटर अर्थ फोल्ट या फिल्ड आर्थ पोल्ट